بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں جب اللہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تضرب الملائکة بی اجنحتها خضعانا لقوله اللہ اگر بات چیت کرنا چاہے تو ملائکہ کو جب علم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات آنے والی ہے اللہ گفتگو کرنے والا ہے تو ملائکہ اپنے پروں کو زمین میں مارتے ہیں ملائکہ اپنے پروں کو اپنے آسمان میں مارتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی آواز پیدا ہوتی ہے گویا کہ بڑے بڑے سنکلیاں بڑے چٹان میں مارے جائیں تو جو جھنکارے کی آواز آتی ہے ویسی جھنکاروں کی آواز آسمان میں سنائی دیتی ہے اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وحی کی اللہ نے بات کی تو سب بے ہوش ہو جاتے ہیں سب بے ہوش ہو جاتے ہیں مسلم کی روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی بات اتارتا ہے تو آسمان تھررانے لگتا ہے آسمان ہلنے لگتا ہے تھررانے لگتا ہے کامپنے لگتا ہے اور پورے آسمان والے بے ہوش ہو جاتے ہیں پورے آسمان والے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب اللہ اپنی بات جبرائیل کو دیتا ہے انہیں سب سے پہلے بیدار کرتا ہے اس کے بعد ان کے پاس وحی ہوتی ہے اور جبرائیل یہ وحی کو لے کر چلتے ہیں تو پورے ملائکہ بیدار ہو کے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا اور جبریل کہتے ہیں قال الحق وهو العلی الكبیر پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا تو جبریل کہتے ہیں کہ علی جی سنیے اللہ نے حق کہا ہے ایک مرتبہ جب وہی ہوتی ہے آسمان میں یہ عالم ہے فرشتوں کا یہ عالم ہے اللہ کا کلام اللہ کے قریب رہنے والے وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی کیا عظمت ہے پورا آسمان ہلنے لگتا ہے اور پورے کے پورے ملائکہ فرشتے بے ہوشی کے حالم میں چلے جاتے ہیں در کے مارے ہل دھڑکے کی وجہ سے پریشان ہو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ ایک مرتبہ جب اللہ وہی کرنا چاہے تو آسمان دنیا میں یہ حشر ہوتا ہے اب اندازہ لگائیں کہ ملائکہ جو اللہ کے قریب ہیں ملائکہ ملائکہ کیا ہے ملائکہ کیا ہے جن کی کروڑھا کی تعداد ہے ان میں سے صرف آپ اسرافیل کو لے لیجئے جنہیں حملت العرش کہا جاتا ہے جو عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں جن کی تعداد آٹ کی ہے اللہ کے عرش کو لے کھڑے ہوئے ہیں جن کی تعداد آٹ کی ہے ان میں سے ایک فرشتہ ہے جن کا نام اسرافیل ان کے کان کے لولکیوں سے لے کے کھان دو تک سات سو سال کا فاصلہ ہے آپ چاہے کوئی بھی وہیکل استعمال کر لیجئے سات سو سال لگتے ہیں ان کے کھاندے سے ان کے کان کے لولکیوں تک پہنچنے کے لیے اب ان کا جسم ہے اب ان کا سر ہے ان کے پیر ہیں یہ ایک نہیں آٹھ ہیں اور اس کے اوپر اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آٹھوں کے آٹھ ملائکہ ان کے نظریں نیچی ہیں اوپر دیکھنے کی جھورت نہیں ہے اوپر دیکھتے نہیں ہیں اوپر دیکھنے کی طاقت نہیں جب وہی ہوتی ہے ہم سب بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ عظمت والے اب آپ کو قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی جس میں اللہ نے کہا لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل لرائیتہ خاشع متصدع من خشیت اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو قرآن کی عظمت جاننا ہے تو یہ سن لیجئے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا کیا مطلب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس وجہ سے نہیں کہ پہاڑ پر بوجھ ڈالا جاتا ہے پہاڑ پر وزن گرتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ عظمت پہاڑ میں حسوس کرتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کوئی معاملی چیز نہیں اسی لئے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ عَرَضْمَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا ہم نے اللہ نے آسمان زمین پر ایک قرآن پیش گیا سب ہوں نے کہا کہ برداشت نہیں کر سکتے یہ برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ تیرا کلام ہے بے حرمتی ہو جائے گی غلطی ہو جائے گی تو عزیز ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو قرآن اللہ کا کلام بار بار کہتے ہیں یہ ہمارے پاس احساس کم کر چکا ہے لیکن فرشتوں کے پاس ایسا ہوتا نہیں ایک مرتبہ وہی ہوئی سارا آسمان خلبلہ ہو گیا اللہ وکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں جب جبرائیل اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے پیچھے ان کے ڈائیں ان کے بائیں اس اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے کے لئے پورا گروپ اترتا ہے نیچے پورا گروپ اترتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ مِنْ خَلْفِهُ اللہ کہتا ہے جب اللہ کا کلام اترتا ہے جبرائیل لے کر اترتے ہیں جبرائیل کے چاروں طرف ملائکہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ جبرائیل کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے جبرائیل کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے اگر اللہ نے اس کلام کو آسان نہیں کیا ہوتا ہم انسان کب کا جھجر ہو جاتے ہیں وَلَقَدْ اَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرَ ہے تم میں سے کوئی آدمی ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ہے تم میں سے کوئی آدمی اس نصیحت کو مانے اس نصیحت کو سمجھیں اللہ اکبر تو عزیز آتی ہو اللہ کا کلام جب ہم کہتے ہیں بہت بڑی چیز کہتے ہیں بہت بڑی چیز کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لئے اللہ نے آسان کر دیا کہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں اور بڑی آسانی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن فرشتے انبیاء رسول انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اللہ اکبر تو یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے اللہ کے کلام کی عظمت ہے